سال 1779 میں نکولس نام کے انجیریر نے ایک باپ سے چلنے والی گاڑی کا نرمان کیا یہ ایک توپ گاڑی تھی جس کا استعمال جنگ کے دوران کیا جانا تھا لیکن یہ نیکیول بہت ہی جارہ شور کرتی تھی بلکہ اس سے چنگاریاں بھی نکلتی تھی اوپر سے اس میں گھوڑا گاڑی سے ادھیک خرچاتا تھا اور کچھ ہی سمیں بعد اس کا ایک پہیا بھی ٹوٹ گیا یعنی کہ مشین سے چلنے والی گاڑی کو بنانے کی پہل ہو چکی تھی لیکن وہ اتنی زیادہ سفل نہیں ہوئی پر اس کے بعد لوگوں کے اندر یہ وشواس جاگ گیا تھا کہ وہ اگر بہتر طرقے سے کام کریں تو مشین سے چلنے والی گاڑی بنانے کا ان کا سپنا پورا ہو سکتا ہے ایسے میں سال اٹھارہ سو ایک میں ریچرڈ ٹریویت نام کے ایک انجینئر نے لوہے کی ایک بڑی انجن گاڑی بنانے میں سفلتہ حاصل کر لی اس انجن گاڑی میں ایک چمنی لگی تھی اور آس پاس کچھ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے تھوڑی بہت جگہیں بنائی گئی تھی ریچرڈ کی انجن گاڑی کو سڑک پر چلانے کے علاوہ پٹریوں پر بھی چلایا جا سکتا تھا پر کچھ دنوں بعد ان کی گاڑی میں آگ لگ گئی حالانکہ ویگانکو نے اس کا ایک اور دھانچہ بنا کر تیار کر لیا تھا جو کچھ اس پرکار تھا اس گاڑی سے تیج آواز نکل رہی تھی اسی وجہ سے اس گاڑی کا نام پمفنگ ڈیویل رکھا گیا تھا پمفنگ ڈیویل کا مطلب ہوتا ہے شک شک کرنے والا شیطان جب سب سے پہلی بار یہ ٹرین پٹری پر دورنے لگی تو اس سے نکلنے والی چنگاری اور آواز دیکھ کر آس پاس کے لوگ اسے شیطان سمر رہے تھے انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی گاڑی بھی ہوتی ہے انہیں تو کیول بیل گاڑی اور گوڑا گاڑی ہی سمجھ آتی تھی حالانکہ پہلی انجن والی گاڑی کے جلنے کے بعد ریچرڈ نے ہار نہیں مانی اور سال اٹھارہ سو تین میں انہوں نے ایک دوسری باپ انجن گاڑی بنائی اور اس سے کارنویل سے لے کے لنڈن تک کا سفر کیا اس یاترہ کے دران انجن کی حالت پوری طرح سے خراب ہو گئی تھی جس کے بعد ریچرڈ نے سوچا کہ اس ٹرم انجن والی گاڑی کو سڑکوں پر نئے چلا کر لوہے کی پٹریوں پر چلایا جائے تو یہاں زیادہ لمبے سب میں تک چل پائے گی اس لئے انہوں نے کمپنی سے بات کر کے کارنویل سے لے کے لنڈن تک پٹری بشوا دی اور پھر اکیس فروری اٹھارہ سو چار کو ایک ٹرین جس میں اکیس ٹن لوہا اور ستر آدمی سوار تھے اسے ریچرڈ نے خود چار گھنٹے پانچ منٹ تک چلایا یہ دنیا میں پہلی بار ہوا تھا جب سٹیم انجن کی مدد سے اتنا بھاری سمان اور لوگوں کو لے جایا گیا تھا حالانکہ دوستو عوشکار تو ہو گیا تھا لیکن اس سمیہ تک ریل گاڑی بہت ہی خرچی لیا اور کم اپیوگی مانا جاتا تھا اسی وجہ سے کسی بھی کمپنی نے اس پروجیکٹ پر ہاتھ لگانا فائدے مند نہیں لگا سب لوگوں کو لگا کہ صرف نقصان ہی ہوگا کیونکہ اس ٹائم لوٹیرے وغیرہ بہت ہوتے تھے اور ریل گاڑی کی پٹرییاں بھی ٹھیک طرح سے نہیں بچھی تھی ان ساری چیزوں کو اکیلے مینج کرنا ریچرڈ کے لیے بلکل بھی آسان نہیں تھا لیکن اس فیلڈ میں میتھیو میری جو کی ایک بہترین انجینئر اور بیجنسمن تھے اور یہ ہمیشہ سے ایک ایسی گاڑی بنانا چاہتے تھے جو گھوڑے پر نربر نئے ہو کر بھاپ کے انجین سے چلے اس لیے انہوں نے سال 1812 میں ریچرڈ ٹریول دوارہ بنائی گئی سٹیم انجین میں کئی سارے بدلاؤ کیے سب سے پہلے تو اس نے سٹیم انجین کو نئے طرقے سے موڈیفائی کیا کیونکہ تب تک تقنیق پہلے سے بہتر ہو گئی تھی اور پھر سال 1812 میں پہلی بار اسے ویپارک روپ سے پٹریوں پر چلانے کے لیے دوڑایا گیا پھر آتے ہیں جورج ٹیفنشن انہیں کوئلے کے انجین کے استعمال اور ٹرین کو دنیا کے الگ الگ حصوں تک پہنچانے کے لیے جانا جاتا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پر کمپنی شروع کری تھی جس کا نام تھا دا روبرٹ سٹیفنسن اینڈ کمپنی انہوں نے بھاپ کے انجین میں کئی سارے بدلاؤ کر کے اسے اور زیادہ مجبوط اور شکتی شالے بنایا تاکہ انجین بھاری سے بھاری وجن کھیچ سکے 27 ستمبر 1825 کو 38 ڈبے والی ریل گارڈی کو کھیچا گیا جس میں تقریباً 600 یاتری سوار تھے اس پہلی بڑی سی ریل گارڈی نے ڈرلنگٹن سے سٹاکٹن تک کا 35 میل کا سفر تیہ کیا اور ٹرین نے یہ سفر 14 کلومیٹر پراتی گھنٹے کی رفتار سے تیہ کیا اس ٹرین کو ادھکارک روپ سے دنیا کی پہلی پیسنجر ٹرین مانا جاتا ہے